اسلام علیکم ویورز رشید احمد زفر سیٹ انٹرپائز سے ونز اگین میں ڈیچ ایسٹی کی بات کروں اور ڈیچ ایسٹی کی ہمیشہ میں بات کرتا ہوں لوکیشن کے ساتھ سے پلوٹ بائی بھی کریں اور پلوٹ سیل بھی کریں کیونکہ بہت سارے ہیں اس وقت ڈیچ ایسٹی میں جہاں پر کنسپشن علاوہ اس کی لوکیشن بہت اچھی ہے ڈیچ ایسٹی کی کیونکہ اس کی لینڈسکی بہت اچھی ہے ڈیچ ایسٹی کا کام انہوں نے ایسا کیا کہ آپ کو ایسا لگے گا جیسے کہ آپ کسی ہل ایریاز میں ہیں کیونکہ یہاں پر جو انہوں نے بچھایا ہے چاہے سورج کے نظام میں چاہے ڈینئر سسٹم میں چاہے آپ کو پانی کسی قسم کا بھی ہے بڑا یونیک اس چائل میں انہوں نے دیا ہے یہاں پر اور اس وقت لوکیشن بھی جو ڈیچ ایسٹی کی ہیں گی اکثر میپ میں کچھ اور ہوتی ہیں لیکن فیسکلی کچھ اور ہوتی ہیں اکثر آپ کہتے ہیں کہ ہمارا کارنر کا پراؤٹ ہے لیکن کارنر کے پراؤٹ میں لوکیشن بڑا میٹر کرتی ہے اگر اس کی لوکیشن اچھی ہوگی تو کارنر کی ویلیو اچھی ہوگی اس طرح بہت سارے جو گولے کے پر پراؤٹ آ رہے ہوتاں لگتے ہیں گولے کے ہیں اس کی ویلیو مارکٹ ویلیو ڈاؤن ہوتی ہے لیکن بہت سارے جگہ فیسکلی لوکیشن جاتے آپ دیکھیں تو اس کی ویلیو بڑی اچھی ہوتی ہے ٹھیک ہے میں ہمیشہ اپنی میں نے گوشتہ ویلیو میں بھی ایک آیا ہے کہ جب بھی آپ راٹ بھائے کریں یا سیل کریں لوکیشن دیکھ کے بھائے اور سیل کریں اس سے آپ کو پرائز اس لوکیشن کے حساب سے ملے گی بھڑی وہ کسی کے کوئی بھی فیسنگ کر رہا ہوں گولے پہ ہو یا کوئی سسنگ میں قریب ہوں لیکن جب آپ فیسکل لوکیشن دیکھیں گے پھر آپ کو وہ ایریہ اچھا لگے گا اس کی آپ کو پرائز اچھی ملے گی اگر آپ سیل کرنا چاہتے ہیں اس کی پرائز اچھی ملے گی اگر بائٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس پر بھی پرائز آپ کو اچھی دیں گے ناکس تاکہ آپ کو کبھی سیل کرنے کی ضرورت پڑے تو جس طرح ابھی آپ تھوڑا آہ تھوڑی اماؤٹ میں آپ انکریز اماؤنٹ میں مارکٹ سے تھوڑا ایک دو لاکھ روپے پانچ لاکھ روپے ہیں زیادہ میں خرید رہا ہوں گے تو باعت پہ زیادہ میں بیچیں گے بھی اس پر میں پاس ایک سیکٹر ٹو ڈی کا پرائٹ ہے جو سیل کے لیے آویلیبل ہے اس کی فیسیکل لوکیشن بھی ہے میں ابھی آپ کو میپ میں ویو کراتا ہوں یہ اس کا پرائٹ ہے دیکھ سکتے ہیں سیکٹر ٹو ڈی سیکٹر ٹو سب سیکٹر ڈی اگر ہم اس میپ میں بھی آپ کو دکھا رہا ہوں فیسیکلی بھی دکھاتا ہوں اسی ویڈیو کے لاز میں فیسیکلی میں اس لوکیشن پر موجود ہوں یہ مین بلو ورڈ جو ہے سیکٹر تھری کی جو انٹرس ہے مطلب سیکٹر تھری والی انٹرس ہے جو آپ کے رائٹ ہینڈ پہ سیکٹر ٹو ہوتا ہے پڑتا ہے اور ریلکٹ سائٹ پہ سیکٹر تھری اس روڈ سے آپ ہوتے ہیں آپ یہاں سے اوپر جا سکتے ہیں یہ والا روڈ جو ہے پورا یہ پورے ایک اس روڈ ہے گا ٹو دی سینٹر ڈائیب ساؤتھ کا اگر آپ مین بلو ور سے اس روڈ پہ آتے ہیں ٹو ڈی یہ والا ٹو ڈی سینٹر ڈائیب اس کا یہ روڈ ہے یہاں سے بھی آپ اسی اپروس سے جا سکتے ہیں اسی ہے یہ دونوں روڈ کنیکٹڈ روڈ کلاتے ہیں کنیکٹڈ ہیں ساؤتھ بھی اور ویس جہاں سے اوپر آپ جائیں گے تو یہ ٹو ڈی سینٹر ڈائیب اس آتا ہے ٹو ڈی سینٹر ڈائیب اس اس لوکیشن پہ ایک روڈ ہے ہمارا پس میں آپ کو قریب بھی کرتا ہوں میں اس لوکیشن پہ بڑھ رہا ہوتا ہوں اگر ہم آہ بہاں سے آتے ہیں ایم نائن سے انٹرچینج کے ذریعے تو انٹرچینج کے ذریعے سے ٹو چارلی سے ہوتے ہوئے یہ روڈ ہے یہ اس کے اوپر جہا ہے یہ ٹو چارلی کہہ رہی جو لائے گا جہاں سے ہوتے رہا آتے ہیں تو یہ سیکنڈ مین سیٹ ساؤتھ ہے جو کہ ڈیوائیڈن روڈ ہے ٹو الفا کا اور ٹو ڈیٹا کا اس روڈ سے بھی آپ آئیں گے تو اس سیکنڈ جی سینٹرل ڈائیب بیس سے آپ ہوتے ہوئے اس لوکیشن پر پہنچ سکتے ہیں آپ کو میپ میں تھوڑا سا دکھا رہا ہوا کہ اس کے پیچھے جو بلیو کلر کی باہر آ رہی ہے بلیو کلر کی باہر یہ کیا ہے یہ بیسے کہ ڈیوائیڈ سسٹم ہے جو ڈیوائیڈ سسٹم آل دے کے اس پروڈ سے کافی دور ہے یہ جو ہمیں پروڈ آفر کر رہے ہیں سیل کے لیے یہ پروڈ سے کافی دور ہے تقریبا کوئی دو سو سے دھائی سو گز پیچھے ہے گی ہے جو میپ پہ تو بڑا قریب ہے میں آپ کو دکھا دوں جو ہم پروڈ آفر کر رہے ہیں اس لوکیشن کیا ہے یہ لوکیشن ہے جو یہ میری فنگر آپ دیکھ رہے ہیں یہ لوکیشن میں بھی آپ کو اس کا سائٹ ویو بھی دراتا ہوں وہ بھی اس ویڈیو کے ساتھ کنیکٹڈ ہے وہ بھی دیکھئے گا پلیز جی ویورز میں اس وقت آ چکا ہوں سائٹ کے اوپر سکٹر ٹو ڈی کا یہ پروڈ ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں پروڈ کی لوکیشن الحمدللہ بلکل روڈ سے جو ہے بلکل لیول تو نہیں ہے لیکن ایک سے دیٹ فوٹ ایک سے دیٹ فوٹ تھوڑا سا نیچے ہے بٹ لیول ہے گا جو ایک سے دیٹ فوٹ نیچے کے جو ایریہ ہے نا وہ پورا پورا لیول ہے ہیل ایریہ کافی ہائٹڈ لوکیشن ہے اور اس کے پیچھے دیکھیں دور سے دور آپ کو کافی دور جو بلو گلر کی بار میں پر نظر آ رہی دی میں نے میں آپ کو میں پر دکھائی وہ ہے ڈرینیس سسٹم یہ ہماری گاڑی کھڑی ہے اور یہ وہ پروڈ ہے اس لوکیشن پر ہم موجود ہیں سکٹر ٹو کی یہ بلکل مین ٹو دی سنٹر ڈرائی ویسٹ کے اوپر آتا ہے پروڈ اور بڑی ایزی اپروچ ہے بڑی ایزی اپروچ ہے سیکنڈ مین اسٹریٹ ساؤت سے بھی آپ کی انٹرنس ہے مین بلو ورڈ جو ہے وہاں سے بھی اس کے انٹرنس ہے ویسٹ ایونیو والی سائیٹ سے جب ہم آتے ہیں تو وہاں سیکنڈ سنٹر ڈرائیو ساؤت سے بھی اس کے انٹرنس ہے اس کی اپروچ بڑی ایزی ہے لگر آپ گھر اس پر بناتے ہیں تو کسی کو اٹریس سمجھانے میں بڑی آسانی ہوتی ہے بہت بہت شکریہ اللہ حافظ